سرکار اور کسان کے بیچ نووے دور کی بیٹک ہوئی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن بیٹک سے پہلے ہی کسانوں نے اپنی سوچ کھل کر ظاہر کر دی پہلے کسانوں نے کہا کہ قانون واپس لیے جانے سے کم ہمیں کچھ بھی منظور نہیں ہوگا پھر جب دلی کے ویجیان بھون میں کسان سرکار سے باتچیت کے لیے بیٹھے تو ایک کسان نیتا نے نوٹ لکھا جیتیں گے یا پھر مریں گے ادھر کانگریس بیٹک سے پہلے ہی سرکار کو گھیرنے کا پلان تیار کر لیا تھا کشی کانونوں کے خلاف 32 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کانگریس سانسو دو کی پریانکہ وادرہ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد کانگریس نے کہا کہ اگر آج کوئی حل نہیں نکلا تو کانگریس ایسا قدم اٹھائے گی جس سے موڈی سرکار ہل جائے گی نپٹ جائے گی یعنی سیاست اب کھل کر سامنے آ گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کسی مدد پر سمادھان کے لیے دونوں پکشوں کو دو قدم پیچھے آنا ہی پڑتا ہے لیکن کسان کھل کر کہہ چکے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے سرکار کو کانون واپس لینا ہی ہوگا یعنی پنجاب کے کسان ہے اور کچھ ہریانہ کے حصوں کے کسان ہیں سمادھان کیسے نکلے گا آج اسی مدد پر ہوگی زوردار پہس زد پر کسان کیسے ہوگا سمادھان آندولن کے چوہوالیس میں دن کسان نیتا اور موڈی سرکار کے منتری نوے دور کی باتچیت کے لیے ٹیبل پر آمنے سامنے آئے حالانکہ اس بیٹھک سے ٹھیک پہلے گرہ منتری آمی شاہ کے گھر بڑی بیٹھک ہوئی جس میں کرشیم منتری نریندر سنگھ تومر اور ریل منتری پیوش گویل موجود تھے گرہ منتری آمی شاہ کے ساتھ قریب ایک گھنٹے کی بیٹھک کے بعد نریندر سنگھ تومر اور پیوش گویل سیدھے وہیں سے ویجیان بھون کے لیے نکل گئے لیکن آج کی بیٹھک بھی بینہ کسی نتیجے کے ختم ہوگی اور اب آگلی پیٹھک پندرہ جنوری کو ہوگی سرکار کا لگاتار یہ آگرے رہا کی ریپیل کے اطرق کوئی اور وکلپ اگر یونین دے تو سرکار اس پر وچار کرے گی لیکن بہت دیر تک چرچہ کے بعد ہی کوئی وکلپ آج پرستت نہیں کیے جا سکے بیٹھک سے پہلے ہی کسانوں نے سخت تیور دکھاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ کانون تو واپس لینا ہی پڑے گا اس بیچ کانگریس نے بھی سیاسی دام کی تیاری کر لی پریانکا وادرا نے کرشی کانونوں کے خلاف 35 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کانگریس سانسدوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد کانگریس نے بہت بڑا اعلان بھی کر دیا یعنی ایک طرف کسانوں کی ڈیمانڈ ہے تو دوسری طرف سیاست بھی بھرپور ہے تو کیا واقعی بی جے پی کا یہ آروپ سہی ہے کہ کسانوں کو بھرم میں ڈالا گیا ہے اور اکسایا گیا ہے تو آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث زد پر کسان کیسے ہوگا سمادھان اور اب سمادھان میں